اسلام علیکم تمام اہلے وطن کو بہت بہت جشنی ازادی مبارک دیں آج ہم آپ کو ایک سپیشل ویلوگ کی طرف لے کے جارے ہیں اس سے پہلے ہم پاکستان کے لئے دعا کرتے ہیں جاتا اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ خوشحال رکھیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں لے ہمارا سپیشل ویلوگ ہے جشنی ازادی کے حساب سے ہم نے سوچا پاکستان کی کوئی آئٹم دکھائیں پاکستان کی جی ہر شہر کی کوئی نہ کوئی حسوسیات ہے تو جی ہم جس شہر میں ایک اسبہ میں رہتے ہیں وہ جی پسرور ہے وہ فیمز ہے جی مٹی کے برطن کے لئے اس لئے جی ہم نے بھی شاپنگ کرنی تھی مٹی کے برطنوں کی کچھ تو ہم نے سوچا آپ کو بھی ساتھ انجوائے کراتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بہت سے ڈیر سے مٹی کے برطن ہیں اور ادھر بہت سے جونسے ہیں ڈیزائنز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جونسے ہیں بہت طرح طرح کے جونسے ہیں وہ آپ یہاں کلے پوٹس دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں کچھ یونیک سا بھی ہے یہ جی گر آپ کلوز اپ لیں یہ دیکھیں جی یہ جس طرح مٹکہ ہنڈی ہوتی ہے یہ جی مٹکہ مٹی کے جونسی ہیں وہ گھائیاں ووکسی ہیں ہم آپ کو آشتہ آشتہ سب چیزیں دکھائیں گے یہ دیکھیں جی بھیک ڈکن ہے یہ پیچھے جی دیسن اڈرک پیستے والا جس کو چٹو اٹام زبان میں کہتے ہیں جی وہ بھی پڑا ہے یہ چھوٹ چھوٹی مٹکیاں ہیں سرونگ کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ اس میں نہیں بھی جماتے ہیں بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں مٹکہ فلان کھا لیں تو مٹکہ یہ کھا لیں تو مٹکہ وہ کھا لیں جی وہ اس میں سرونگ کر کے جاتے ہیں یہ جی ہم نے آپ کو اس کا نزدیک سے کلوز اٹ دیا یہ جی بلکل وہ کی طرح دیسکی کی طرح بنا ہوا ہے اور بھی لیٹ ہے جی اس کا پورا ششکہ ہے اس طرح کہ جی ہم آگے جد کے بھی دکھائیں گے ایک اور شاپ پہ بھی جائیں گے انہوں نے جس میں کچھ تھوڑا سا ٹچ لگایا تھا آپ نے جی اس ویلوگ کو میں اس نہیں کرنا آپ جو انجوائے کرنے والے ہیں اور آگے جل کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جی ہم نے یہاں سے کیا کیا حریدہ تو یہ دیکھیں جی یہ چھوٹے چھوٹے سے برطن بھی ہیں ہکا ہیں یہ جی ساتھ وری شاپ تھی انہوں نے جی تھوڑا سا ایڈوانس مارڈن ڈچ ہمارا وہ جی شیشے گڑ کر لے ہیں لیکن جو مزہ اور دیکھنے میں لوکھا مٹی کی تھی اپنے پاکستان کی خوشبودار مٹی سے یہ مٹی کے برطن بنے ہیں اور ہمارے ہی پاکستانی بہن بھائیوں نے بہت ہی پیار سے مٹی کو گوند کے اس وطن کی خوشبودار مٹی کو ہمارے لئے تیار کیا ہے برطنوں شکر میں یہ دیکھیں یہ ایک اور ہارٹ پورٹ شیپ کے اور گڑھائی کے شیپ کے آکے یہ پانی کے کولر ہیں اس کے علاوہ جونسہ ہے بہت سے گلاس ہیں چھو چھوٹی گڑوریاں ہیں پلیٹ ہیں گرمی بہتیز تھی ہم نے جلدیل دی ریا ہے پھر کسی اچھے موسم میں جائیں گے تو آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل ویو بھی دکھائیں گے اور یہ جلدیل تنور ہیں روٹیا نگانے کے لیے یہ بھی جی مٹی کے بنے بنائی یہاں سے ملتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے سیارکورٹ سے نانوں گھر آتے تھے بڑا ایک انٹرسٹنگ وہ محول بنتا تھا دیسی محول ہمارے نانی امہ کے محلے میں ہم ریسائٹ کر رہے ہیں کون سی لیں مٹکہ ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے بھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم سیارکورٹ سے پسرور آتے تھے تو ہماری نانی امہ کے گھر کے ساتھ مٹی کے برطلوں کی بٹیاں تھیں گھر میں عورتیں بیٹھ کے بنا رہی ہوتی تھیں مٹی کو گولتی تھیں اور پھر وہ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے مٹکہ تیار ہو جاتا تھا چینے جی کبھی ٹائم میرا انشاءاللہ تو پھر ڈونڈیں گیا وہ بٹیاں اس محلے سے تو ٹرانسور ہو چکی ہیں اب جی عبادی ہوتی جاری ہے تو جو مین پرانے جو ان سے معاملہ تھے محلوں والے وہ ہٹ گئے ہیں اب سائٹ پہ بٹیاں بن گئی ہیں تو جی شام کو ایک بڑی پیاری سی خوشبو آتی تھی یہ لیں جی وہ ٹپ این ٹرک دے رہا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ جی چھوٹے بھائی نے کہا کہ اس کو آپ نے سائی رات پانی میں بھگونا ہے تاکہ مٹی کریک نہ ہو یہ اس کی ٹپ این ٹرک ہے ہاں جی ہم بات کر رہے تھے جی کیسی انوائرمنٹ بنتا تھا جی رات ہونے سے پہلے پہلے جی وہ بٹی کا دعا پھر جب پورے محلے میں پھیلتا تھا اس کی ایک پیاری سی بینی بینی سی خوشبو تھی لیکن اس کے ساتھ ایک نقصان بھی تھا کہ اگر آپ نے چھت پر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تو بس آپ کو ایسے رہنا ہے کہ آپ بھی مٹی کے برطری بن گئے ہیں آپ کے پاس جی وہ ان کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں کمیار کہتے ہیں کمار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں جی وہ بن گئے ہیں آپ کے کپڑوں میں سے بھی وہی خوشبو آئے گی اور اس کے علاوہ اس کا ایک نقصان بھی تھا اگر آپ کے چھت پر کپڑے زیادہ زیر پڑے رہ گئے تو ان کے اوپر ایک کالی کالی سی تیبی جم جاتی تھی ہر چیز کے فائدہ بھی ہوتے ہیں نقصان بھی تھے ہمیں بہت پیارا ساتھ شرکوشان گلاس پسند آگیا ہے اس کو بڑا گلیز کیا ہوا ہے اس کو پورا ششکہ لگایا ہوا ہے یہ نے جی اب ہماری بارگیننگ ہوگی تھی جس کو کہتے ہیں پاک رانا مٹی کے برطن بسرور شہر سے لیں گے تو جی بڑے ریزنیبل سے ملیں گے میں نے ایک دو جگہ اور کچھے تھے سیارکورٹ میں ادھر ادھر سے ادھر تو جی ایسے حوالہ گئے ہمیں فائیو ہنڈرڈ میں بہت اچھے برطن ملے ہیں ہم آپ کو گھڑ جا کے آرام تصلی سے دکھائیں گے ہم نے کیا کیا لیا اور فائیو ہنڈرڈ میں لے لیا ابھی جی اس نے میری بار نہیں تھا مارا میرے ہسپنے نے زیادہ بارگیننگ نہیں کرتے میں تو اسے کہتی تھوڑا سا اور ٹیپ کرو خود تو بنائے میں کہتا ہے بات یہ ہینڈ میڈ ہے سارے اس پر محنت ہوتی ہے چلیں جی آپ نے مٹکے شٹکے تو بہت ہی ہاں دیکھ رہی ہے برطن اب ہم آپ کو مزید اس کے ساتھ بھی ایک اور وزٹ ہے یہ جی ہمیں ایک اور چھوٹی سی مٹکی پسندار یہ ساتھ بلاس اس کو بھی ہم کروا رہے ہیں کہ لے کہ نہ لیں جی اس کے بارے میں جب تک فیصلہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو شاپ کا مزید آگے سے بیو دیتے ہیں یہ دیکھیں جی چھوٹی چھوٹی سی کرسیاں جیسے وہ کتنا لوگ ورسا ٹائپ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں یہاں جی پنجابی ڈج کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے سکھ لونے اس کے علاوہ کچھ جانے اندرج پلاسٹک آئیٹمز بھی رکھتی میں ہیں جیسے یہ پیٹ پلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں تھی آئی شاید بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ بچے روئیں تو پیچھے پیچھے ہمیں بھی آئیں تو پھر جی ساتھ وہ یہ مٹی کے برطن بھی لے جائیں یہ جی چھوٹا سا لڑکا تھا اسے ہم نے چاہا کہ کچھ یہ بولے لیکن اس کی جی آواز ہی نہیں تھی نکلتی ہم نے اسے پوچھا مٹی کے برطنوں کی بارے میں انفرمیشن لیکن جی شاید وہ کیمریا کو دیکھ ہیزیٹیٹ اور تھائیے جی گلے بھی ہیں اگر آپ پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں تو جی مٹی کے گلے لیں آپ اور ان میں جی پیسے جمع کریں اور جب دل چاہے پھوڑیں اور اردو میں جس کو گلک بھی کہتے ہیں انگریج میں جی تیسی منی باکس ہوگے جی ساتھ اب ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے سے یہاں اور دکھاتے ہیں جیسے پنجابی دل سلوپ ویسا ٹائپ کی چیزیں ہیں چھوٹ چھوٹے سے پیچھے کھڑھونے تھے یہ پیادیاں ہیں یہاں وارس ہیں گلدان ہیں بہت طرح کے یہ جی مٹی کی ٹوکریاں سے بنی ہیں گلاس ہیں بہت ہی زیادہ آئیٹمز تھے ابھی ہم اتنی ریٹیل میں نہیں گئے کیونکہ مرنے والی کو آج کل کرنی پڑی ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے ان کو کیا کہتے ہیں دیا کہتے ہیں دیا کے سٹینڈ ہیں مختلف طرح کے بہت ہی اچھی امیزنگ شاپ تھی ان کی اگر آپ کا بھی ویزٹ ہو کبھی پسور میں تو جی آپ بھی یہاں آئیں مٹی کے برطن ہری دیں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں جی ڈنڈے شنڈے پتہ نہیں کونکون سی آئیٹمز تھی یہاں ہم خود دیکھ کے حران رہ گئے تھے یہ دیکھیں جی یہاں بھی پھر دیسی منی ووکس بھی آگئے ہیں اور یہ جی لیسن ادرک کے لیے کوٹنے کے لیے بھی جونسا ہوتا ہے ہاون دستار اس کو جچٹو ہٹا بھی کہتے ہیں وہ بھی آگیا یہ پیچھے جی کنار نہیں ہے اس میں اکثر دون سے میں دیکھیں دور دہیں وہ مٹی کے برطنوں میں جی دہیں جماتے ہیں اس سے جی دہیں کھٹا نہیں ہوتا کیونکہ مٹی کے برطنوں میں جی سکرم بھی بہت زیادہ رہتی ہے اور تھنڈی رہتے ہو تو تھنڈی بھی زیادہ رہتی یہ جی پاؤں صاف کرنے کے لیے سکربر بھی ہیں جس کو جی چاوان بھی کہتے ہیں وہ بھی مٹی کی ہیں ہر چیز ہے جی یہ دیکھیں پیچھے جی مٹی کے چودے بھی ہیں جن کے اوپر انہیں گڑائیاں کھری کی ہوئی ہیں آپ کچن کی کافی اچھی یہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ مٹی کے برطنوں کے لور ہیں یا آپ اپنے کچھ میں کچھ یونیک ٹچ دینا چاہتے ہیں اور مٹی کی ہانڈی میں پکائی ہوئی ہانڈی کا سواد بھی لگ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی کافی زیادہ ہم نے آپ کو ورائٹی دکھا چکے ہیں آپ بھی جی اپنے کلچر کو پر موٹ کیا کریں پاکستان کو بھی یہ جی مٹی کے گمرے بھی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نہیں لائک کیا سبسکرائب کیا تو کتنی جاتی ہے اب ہم نے آپ کو اتنی طرح کے میٹی کے پانٹے بھی دکھا دیئی ہے دیکھیں جی کتنی پیاری مٹی کی ہے اس کے اپوزیشی کا کام بھی ہوا ہے تو جی اب تو بنتا ہے چودہ اگرس کی خوشی میں جلدی جلدی سے ہمارے چینل بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جی زیادہ سے زیادہ ہمیں جی سپورٹ کریں تاکہ ہمیں مزید انرچی آئیے دیکھیں اس کے اوپر کتنی پیاری انہوں نے پرنٹنگ بھی کی ہوئی ہے اب جی پہلا دور ہتم ہو گیا پہلے جی سادے مٹی کے بٹن ہوتے تھے جی اب ان کو لش پش کیا اور دین پر کلیزنگ کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جی یہ بھی چمک اٹھتے ہیں کچھ بٹن ہے جو ویڈاوٹ لیزنگ ہے لیکن کافی زیادہ لیں جی اب ہم مٹی کے بٹن جن سے احرید احرید کے تھکے تھے بچوں نے شورٹ ڈالا تو جی اب ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں وہاں سے پیٹ پوجا کرتے ہیں بچے سا جائیں تو جی پھر رونا تو ہوتا ہے جی فاس فوڈ کا اب بھی جی ہم فاس فوڈ کھا رہے ہیں یہاں ایک ریسٹورنٹ سے دیکھیں انشاءاللہ جلد آپ ہمارے چینل پارس فوڈ این فان پیجی دیکھیں گے بھی بیکنگ یہ دیکھیں جی میرا ماشاءاللہ بیٹا بہت انجوائے کر رہا تھا آپ نے تو کمال کر دیا لینے ہم اٹی کے بٹن گئے تھے تو پھر رستے میں بچوں کا چشت کاشس کا بھی ہو گیا یہ جی ایک ہم نے دبل ڈیکر برگم گیا ایک زنگر گیا ساتھ ایک پیزا مکویا ہم جلتے ہیں کر کوہ پیس پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کیا کیا لیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم نے ایک چوزی کی مٹی کی ہانڈی لی یہ جی ہمارا بڑا سا مٹکا ہے مٹکا ہانڈی ہے یہ جی اس کے ساتھ ہم نے دکن بھی دیا تھا ہم نے کہتا ہمیں ساتھ دکن بھی لگا کے دو اس میں جی اب ہم آپ کو انشاءاللہ بہت مزیدار مزیدار سچھی مٹکا دیشیز بنا کر کھلانے والے یہ جی ساتھ جو گلاس جس پر پہ یہ آگیا تھا میرا بہت دل بہت پیارا لگا تھا یہ چھٹکوزہ ہم نے گلاس بھی دیا یہ آئس کریم کا بھی کب بن سکتا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ڈیکور کر لیں گے کہیں بھی رکھ لیں گے ڈیکوریشن پیس بنا رہیں گے یہ جی مجھے بہت پیارا لگا تھا اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی مٹی کی ہانڈی ہے یہ بھی اچھی رکھی تھی یہ جن کے بابا نے لے لی تھی تو جی یہ تو ہم نے اپنی جن کے لیے مٹی کے بدلے حدیدے اگر آپ کو اچھا لگا ہو مارا ویلوگ تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات